بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آنے والے دن جو ہیں آپ کو انتائی جا رہے آنا سیاست دیکھنے کو ملے گی مولانا نے دما دم مس کلندر کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ تجاجی موڈ اپنایا جانے والا ہے بلکہ اب تو پی ٹی آئی اور ادارے ایک دوسرے کاملے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں بوشہ بی بی نے ایک ایسا بیان دیا ہے جسے پی ٹی آئی اور اداروں میں مزید دوریاں پیدا ہو گئی ہے اس پہ بھی تفصیل سے بات ہوگی لیکن چینل کو سبسکرائب کا نہ مات بھولیے گا سب سے پہلے ایک ہے مولانا کی بات کریں تو مولانا کافی عرصے سے حکومت سے خفا تھے حکومت سمیت کچھ مزید لوگوں سے بھی ہو خفا تھے انہوں نے صدارتی اور وزارت عظمہ کے الیکشنز کا بھی بوائیکورٹ کیا الیکشنز کو بھی انہوں نے مسترد کیا اور اس کے بعد ذرائع سے خبریں آ رہی دی کہ مولانا بہت جلد ایک اتجاجی تحریک شروع کرنے والے ہیں تو رات مولانا نے اس بارے میں اعلان کیا مولانا فضل رمان نے ایک پیغام جاری گیا جس میں کہا گیا کہ مولانا فضل رمان نے کہا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس حاملہ نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے نتائج کو مسترد کیا وہ کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں عوام کی حق کے رائدہی پہ داکہ ڈالا گیا دوہزار چوبیس میں ایک بار پھر عوام کی حق کے رائدہی پہ شب کون مرا گیا ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ان انتخابات کے نتائج کو تستیم نہیں کرتے ان کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ پارلمنٹ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ جماعت زیادہ ہے تو مولانا نے اعلان کیا ہم عوام کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا عوام کو اعتماد میں لیں گے تاکہ وہ اپنے ووٹ کے لیے متحد ہو سکے ہم ملک بر میں برپور عوامی اجتماد کریں گے ان اجتماد کا عنوان عوام کی اسیمبلی ہو گا اور اس تحریک میں آپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ ملائیں گے تاکہ عوامی صفوں کو متحد کیا جاز کے بلوجستان سے تحریک آگاز کرنا ہے پچیس اپریل کو پشین میں بہت بڑا جلسہ ہو گا اور دو مئی کو کراچی میں عوامی اسیمبلی کا انقاد ہو گا جس میں سندھ کے عوام شریک ہوں گے تیسری عوامی اسیمبلی نو مئی کو پشاور میں ہوگی جس میں کے پی کے عوام شرکت کریں گے اور یہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج شروع ہونے والا ہے اور مولانا کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ اس تحریک میں ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو بھی دعوت دی جائے امران خان تو پہلی کہہ چکے ہیں ہم اپنے جلسوں میں مولانا فضل رمان کو دعوت دیں گے اور تحریک انصاف تو شروع سے یہ اتجاج کے لیے تیار بیٹھی ہے بلکہ ان کو تو حکومت زیادہ اپوزیشن کا تجربہ ہے تو لانگ مارچ کرنے ہو درنے دینے ہو اتجاج کرنے ہو ثانیہ نو مئی جیسے واقعات ہو ان سب میں پی ٹی آئی سب سے آگے ہیں اور راج جبشہ بیوی نے بیان دیا کہ امران کان کی جان کو تین لوگوں سے خطرہ ہے اور ان تین میں پاکستان فوج کے تین بڑے افسران کا انہوں نے بغیر کوئی ثبوت دیا نام بھی لے لیا تو اس سے پہلے بھی امران کان افسران کا نام لیتے رہے لیکن ان کے بعد دکھانے کوئی ایک بھی ثبوت نہیں تھا پی ٹی آئی چیئرمنٹ بیسٹر گوہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ پی ٹی آئی کا پالسی بیان ہے یعنی اب تو واضح ہو گیا کہ پی ٹی آئی مفاہمت نہیں چاہتی مضاہمت ہی کرے گی جی ایو آئی اور دوسری جماعتیں ساتھ مل گئیں تو حکومت کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے حکومت کے راستے میں دو اہم چیلنجز ہیں پہلا معیشت دوسرا دہشتگردی دہشتگردی کے واقعات روز بڑھ رہے ہیں انہیں مزید اضافے کا کھچا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں ان کو تو امید ہے کہ ساری صورتحال سے آسانی سے نمٹ لیں گے بارحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب بات کریں اسرائیل کی تو اسرائیل میں ہونے والی قربانی کی تو اسرائیلی روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ اسرائیل شروع سے ہی مسجد اقصہ کو شہید کرنا چاہتا ہے اور اسرائیلی یہ مانتے ہیں کہ مسجد اقصہ کی جگہ ان کا حیکل سلمانی تھا اور اس حیکل سلمانی کو دوبارہ سے تعمیر کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد ہے ٹیمپل آف سالمن کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کرنے والے سابق عبادتگاہ کو یاد کرتے ہیں جو رومن دور میں سترویں اس ایسوی کے قریب تباہ ہو گئی تھی یہودی روایت کے مطابق ان کا پہلا حیکل اسی مقام پہ اسی حکمران نے پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں مندہم کیا تھا یہی وجہ ہے کہ سات اکتوبر سے شروع ہونے والے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کو بھی دکھ روکا نہیں جا سکا کیونکہ اسرائیل فلسطینیوں کے وجود کے ہی خلاف ہے ان کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس مقصد فاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے بڑے مذہبی پیش ہوا چند سرک بچڑوں کو قربان کریں گے اس کے بعد وہ مسجد اقصہ پہ حملہ کریں گے اپنے مطلبہ مقصد میں تیزی لانے کے لیے یہ اسرائیل نے پچھلے کچھ سال امریکہ سے پانچ سرک بچھیاں بردرامت کی منصوبہ یہ ہے کہ ان کو قربان کیا جائے اور ان کی راکھ کو پانی میں ملایا جائے جسے ایک ایسا مرقب تیار ہو جو تیسرے حیکل پہ چڑھنے سے پہلے کسی بھی ناپاک سمجھنے والے شخص کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے مثال کے طور پہ وہ لوگ جن کا کسی لاش سے واسطہ پڑا ہو یہ نایاب گائے شمالی اسرائیل کے اقصہ پہ موجود ہیں اور اس اقصہ میں جانوروں کے ڈاکٹر اور روائز کے ذریعے ان کا معاینہ کیا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ہر ایک بال تک ان کا سرک ہو اب اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیلی اگلے چند دن میں ان میں سے ایک گائے کو قربان کریں گے اس کے بعد وہ مزید اقصہ کو شہید کریں گے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سارا کوئی دجال کو بلانے کے لیے کیا جا رہا ہے اب اس کے پاس منظر پہ آپ نظر ڈالیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں آپ پہ نبوت کا خاتمہ ہوا یعنی آپ کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا تھا قیامت کے قریب ظہور میدی ہوگا تو وہ دوبارہ زمین پہ آئیں گے امام میدی علیہ السلام کی زیر قیادت نبی پاک کے امتی جو ہے وہ دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے دن اسلام کو دنیا میں نافذ کر کے وہ رہلت فرمائیں گے اب اگر غور کریں تو بیشک اسرائیل کا قیام انیس سو چھالیس یا سنتالیس میں ہو گیا تالے کے نقام تیدانے میں انیس سو تیتر میں اس کو تسکیم کیا تو اس لحاظ سے اس کو پچاس سال ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورة القحف میں کیا اس لیے ایک روایت یہ ہے کہ سورہ قحف پندرویں سپارے کے نصف سے شروع ہوتی اس سے پتا چلتا ہے کہ دجال پندرویں صدی کے نصف میں آئے گا اور سولویں سپارے کے شروع میں ہی دجال کا خاتمہ ہو جائے گا یعنی اس لیے یہ فتنہ بھی سولویں صدی کے شروع میں ختم ہو جائے گا مزید یہ کہ دجال کے آنے سے پہلے پانچ چھ سال پہلے حضرت میدی علیہ السلام آئیں گے لیکن جو وقت چل رہا ہے اس سب سے اہم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی تمہارے خزانے کے لیے آپس میں لڑیں گے ان میں ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہو گئے لیکن کوئی ان کو حاصل نہیں کر سکے گا وہ مشرق سے سیا جھنڈے والے آئیں گے اور وہ تمہیں بے مثال قتل کر دیں گے جب تم اسے دیکھو گے تو اسے بیعت کر لو یہ امام میدی کے بارے میں حدیث تھی پوری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ آپ نے قیامت سے پہلے آنا ہے اور ان کا نام محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا علماء اہل سنت کے مطابق حضرت امام میدی امام حسن کی نسل سے ہوں گے اور شیعہ علماء کے مطابق امام حسین کی نسل سے ہوں گے بارہ لحظت میدی کے ظہور میں بے شمار علامات کتبے اہل سنت اور اہل تشریف دونوں میں ملتی ہیں اور ان عباس تو پوری بھی ہو چکی ہیں ان علامات میں کچھ حتمی اور کچھ غیر حتمی کچھ ان کے ظہور سے پہلے وقوع پسیر ہوں گی اور کچھ ظہور کے نزدی ہی حضرت میری کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا حالات آج کے حالات سے کافی ملتے جلتے ہیں آج بھی فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اور امت مشکلات سے دوچار ہے اللہ تعالی خیر کرے اسرائیل میں یہ رسم کب ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا ان سب تفصیلات کے بارے میں میں آپ کو وقتن فوقتن آگاہ کرتا رہوں گا اس کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے کب بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ جو بھی اپ ڈیٹس ہیں آپ کو خود ملکی رہی اللہ حافظ وطن عزیز کی سیاست سے لے کے شخصیات اور شخصیات سے لے کے ادارے اب ہر کوئی الزامات کی زد میں ہیں اور یہ الزامات اب سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں اسلامباد آئیکوٹ کے چھے جزز نے خفیہ اداروں پہ بڑی سنگین ترین الزامات آئی تھی ہیں جس وقت ملک کے اندر ایک بڑا شدید بوران پیدا ہونے کے خطرات بھی پیدا ہو گئے ملک کی تقریباً تمام بڑی وقلہ تنظیموں نے اور بارز نے ہنگامی اجلاس طلب کر لی ہے اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بوشہ بیگم کا قبضہ ہو چکا اور اس کے واضح ثبوت بھی آنا شروع ہو گئے ہیں امریکہ نے بڑے اسلامی ملک کے خلاف فوجی کاروائی کا آگاز کر دیا جس میں ایک مسلمان فوج کو شدید جانی نقصان بھی ہوا اس کے علاوہ غزہ کے حوالے سے بڑی افسوس ٹاک رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کو بتانوں گا چیزیں بظاہر جتنی سادہ نظر آ رہی ہیں اتنی ہے نہیں سیاست سے لے کر شخصیات تو شخصیات سے لے کر ادارے اب ہر کوئی الزامات کی ضد میں ہیں اور یہ الزامات اب سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے کفیہ اداروں پر سنگید ترین الزامات آئیت کی ہیں اور ایک شدید بوران پیدا ہونے والا ہے